ویلکم ٹو ما یوٹیو چینل مدنی تعلیمات پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن فار مور ویڈیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم معزو سامین کرام کون سی توبہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے انسان غلطیاں کر بیٹھتا ہے کمزوریاں رہ جاتی ہیں انسان سے گناہ خطائیں سرزت ہو جاتی ہیں لیکن بہترین انسان وہ ہے جس سے خطا ہو جائے تو فوراں وہ توبہ کر لے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدم کی ساری اولاد سے خطا ہو جاتی ہے لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد خطا ہو جانے کے بعد فوراں پلٹ آتا ہے واپس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اب گناہ بندے سے ہو گئے اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو کون سی توبہ ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو یاد رکھیں جو توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اس کی کچھ شرائط ہیں وہ شرائط میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں آپ سے ایک ویسٹ ہے پوری ویڈیو دیکھیں اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ جس ویڈیو کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اگر میری اور آپ کی وجہ سے یہ ویڈیو کئی لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ میری اور آپ کے لئے ضرور ضرور صدقہ جاریہ ہوگی تو وہ شرائط کون سی ہیں نمبر ایک اللہ کے ہاں وہ توبہ قابل قبول ہوتی ہے جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو یہ نہ ہو کہ توبہ توبہ کر رہے اور استغفار کی تسبیح چل رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں واہ بھائی واہ کیا کمال تعلق ہے اس کا رب کے ساتھ اور یہ اللہ تعالی سے کتنا زیادہ درتا ہے تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی توبہ وہی قابل قبول ہوتی ہے جس میں مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا صرف رب راضی ہو جائے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالی کو وہی عمل پسند ہے اور وہی اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے تو توبہ بھی وہی قبول ہوتی ہے جس میں خالص اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہو لوگوں کو راضی کرنا اور لوگوں سے داد سمیٹنا اور واہ واہ ان سے حاصل کرنا اس سے توبہ قبول نہیں ہوتی تو پہلی شرط کہ توبہ خالص اللہ کی رضا کرنے کے لئے ہو نیت خالص ہو دوسری شرط جس گناہ سے توبہ کی ہے اس گناہوں کو چھوڑ دے دیکھیں نا ایک بندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر رہے اور ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا جا رہے ایک بندہ زنا کرنے سے توبہ کر رہے اور ساتھ ساتھ زنا بھی کرتا جا رہے ایک بندہ غیبہ چغلی فراد کرنے سے توبہ کر رہے اور ساتھ ساتھ دوبارہ وہی گناہ بھی کر رہا ہے تو یہ کیسی توبہ ہوئی یہ تو آپ کسی دنیا دار کے ساتھ کریں گے تو وہ کہے گا تو تو مزاہ میرے ساتھ کر رہے تو تو مزاہ کر رہے تو تو میرے ساتھ ڈراما کر رہے کہ تو ایک کام کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا اور پھر بار بار وہی کام کرتا ہے تو جس گناہ سے توبہ کی ہے جس گناہ کو چھوڑا ہے واپس اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرنا اب اس گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے حضور علیہ السلام فرمایا جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں جا سکتا اسی طرح جو بندہ جس گناہ سے توبہ کرے توبہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹے یعنی پہلے گناہ کو چھوڑا جائے پھر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ایسی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور اگر گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کی کر رہا ہے تو ایسی توبہ قابل قبول نہیں ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کتری خوبصورت بات اشارت فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں ہماری توبہ کو بھی آج توبہ کی ضرورت ہے جس طرح آج کل کی عورتوں کے جو یہ فیشر نمہ پردے ہیں جو فیشر نمہ انہوں نے پردہ وہ کیا ہوتا ہے اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آج ہماری توبہ کو بھی توبہ کی ضرورت ہے ہم استغفار استغفار توبہ توبہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کرتے ہیں بار بار پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو آپ نے جس گناہ سے توبہ کی ہے پھر آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں اور پھر توبہ کریں تو پھر ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے تیسری شرط جب تک انسان شرمندہ نہیں ہوتا انسان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو شرمندہ ہو اے اللہ مجھ سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جانے ان جانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی کناہ ہو گئی یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی اے اللہ مجھے معاف فرما دے میں شرمندہ ہوں میں نے جھوٹ بولا میں نے زنا کیا میں نے نماز چھوڑی میں نے تیری نافرمانیا کی یا اللہ مجھے احساس ہے میں اس پر شرمندہ ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی یا اللہ مجھے معاف فرما تو شرمندگی کا ہونا یہ تیسری شرط ہے اگر شرمندگی نہیں ہے تو پھر وہ توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے چوتھی شرط یہ ادادہ کریں توبہ کرنے کے بعد ارادہ کریں کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا اور اگر وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور بار بار وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کے دل سے وہ سیاہ نشان وہ نکتہ ہٹ جاتا ہے مٹ جاتا ہے اور اگر پھر وہ بار 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 وہی گناہ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بار بار گناہ کرنے سے یہ نشان پھر اتنا بڑ جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو جو بندہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے پھر بار 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 وہی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اس گناہ کی نحوست میں اتنا گھر جاتا ہے اس کا دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نقصان کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر اچھے برے کی تمیز ہی بول جاتا ہے پھر اس کو وہ گناہ گناہ ہی نظر نہیں آتا حضرت ازی نون مسئل رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنے والا جھوٹا ہے یعنی ایک طرف وہ گناہ بھی نہیں چھوڑا اسا توبہ بھی کر رہا ہے تو فرمایا ہی سب بندہ جھوٹا ہے جھوٹ بول ہے توبہ نہیں کر رہا تو یہ ارادہ کریں چوتھی شرط یہ ہے کہ معایندہ یہ گناہ نہیں کروں گا پانچویں شرط ہے توبہ کرنے کے بعد بندہ سمر جائے اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے اور اس سے آپ نے لذت بھی لینی ہے اور آپ کو روحانی تسکین بھی حاصل ہوگی اگر آپ اس طرح سے توبہ کرتے ہیں توبہ کرنے کی جو پانچویں شرط ہے فرمایا کہ بندہ سمر جائے اصلاح احوال یعنی اس کی زندگی میں توبہ کا رنگ نظر آئے یعنی جھوٹ بولنے سے ایک بندہ توبہ کرے تو پھر وہ سچ بولتا ہوا نظر بھی آئے ایک بندہ نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہے تو اب وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے ایک بندہ غیبت سے افراد سے اور بدگمانی سے ان چیزوں سے جو بندہ توبہ کرے تو پھر وہ اچھائی کی طرف چلتا ہوا بھی نظر آئے وہ سمر جائے اس کے احوال کی اصلاح ہو جائے تو ایسی توبہ اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے چھتی شرط ہے توبہ پر استقامت قائم رہنا یاد رکھیں توبہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن توبہ پر قائم رہنا یہ مشکل ہے اس لئے توبہ پر قائم رہیں گناہ ہو گئے اب اس سے پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائیں اس کی اور بھی کچھ شرائط ہیں لیکن جو ضروری میں نے سمجھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں آپ اس طرح سے توبہ کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر جھکائیں اس سے معافی طلب کریں وہ معاف کرنے والا ہے اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ قیامت تک قیامت تک اس بندے کی سانسے چل رہی ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب بھی وہ رجوع کرتا ہے پلٹ آتا ہے اس سے معافی مانگتا ہے پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے شرط یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی آئے یاد رکھیں یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے یہ توبہ کا راستہ رکھا ہوا ہی اسی لئے ہے کہ بندے سے غلطی ہو گئی اب آئے واپس پلٹ آئے تو رجوع کریں اللہ کی طرف پلٹیں اس سے معافی مانگیں اللہ تعالی ضرور کرم فرمائے گا وہ معاف فرمائے گا وہ اپنا خصوصی فضل و کرم شامل حال کرے گا کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اس کی رحمت بڑی وسیع ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں آپ گناہ کار بیٹے ہیں پلٹ آئیں سچی پکی طوبہ کریں ان شرائے کے ساتھ اللہ تعالی ضرور ضرور معاف فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں پکی سچی طوبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے